السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید تمام احباب سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو سب کو خیریت سے رکھے ٹھیک رکھے بہت اچھا رکھے بہت پیارا رکھے جوان رکھے آمین ثم آمین ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں ہر وقت کہتے ہیں کہ جناب علی کوئی لمبا سا وظیفہ بتا دو کشادگی رزق کے لیے کہ رزق میں اللہ برکت دے دے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی رزق میں برکت دے دے اس کے تو بہت سارے طریقے سوالاک انبیاؤں نے بھی فرمائے نبی پاک نے بھی فرمائے پھر اکثر اب آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو قرآن نہیں پڑھنا آتا خدا کا خوف کرو تھوڑا سا قرآن پڑھنا سیکھ لو بھائی نورانی قیدہ اور ایک امہ کا پارہ سیکھ لو کسی قاری صاحب سے ٹھیک ہے یہ آثرا نہیں کرو کہ میں ستر سال کو ہو گیا ہوں میں اسی سال کو ہو گیا ہوں ٹھیک ہے شادی کرنے تو چورانسی سال کے عمر میں بھی تیار ہو جاتے ہو اور قیدہ اور امہ پارہ پڑھنے میں شرم آتی ہے یہ بالکل اچھی بات نہیں ٹھیک ہے نا فیار ٹھیک ہے دی تو اس میں ایک کام کر لیں کہ سیکھ لیں قرآن پڑھنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے اللہ بڑی برکت دیتا ہے اس سے دنیا بنتی ہے قبر بنتی ہے آخرت بنتی ہے حشر بنتی ہے ٹھیک ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو بارل جی کشادیر اس کے جہاں کروڑوں عمل ہیں آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں وہاں میں ایک چھوٹا سا عمل ایک میں بتا دیتا ہوں اور یہ ایک دن کرنا ہوتا ہے اور ایک دن میں ہی اللہ رب العزت اس کا ریزلٹ عطا فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک دن میں نہ اس میں کوئی وظیفہ ہے نہ چلہ ہے نہ پڑھائی ہے نہ احتیاط ہے اور نہ کوئی لمبے چوڑے کام ہے ٹھیک ہے انجوائیمنٹ ہے سرم کرنا یہ ہے کہ کسی بھی دن جیس دن آپ فری ہوں ٹھیک ہے کسی بھی دن کیا ہفتہ کیا اتوار کیا پیر منگل بوجی مراج جمع کسی بھی دن صبح کچھے سورج میں صبح سورج گرم نہ ہوا ہو یعنی کہ آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے کے درمیان ٹھیک ہے جی گھر میں دو روٹیاں پکوا لے بیگم سے آپ کو تو پکانی آتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو بیگم سے دو روٹیاں پکوا لے ٹھیک ہے دو روٹی لے لی اور ایک بڑا چمچ چینی ڈال لیں اس کے اوپر اور اب جائیں بزار بزار سے ایک کلو گلاب کی پتیاں لے لیں وہ بھی ان دو روٹیوں کے اوپر ڈال لیں جس میں چینی بھی ڈالی بھی تھی صحیح ہے اب چلے جائیں قبرستان قبرستان جو آپ کی گھر کے قریب میں ہو وہاں چلے جائیں قبرستان جب گئے تو قبرستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتائی تھی قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ دعا پڑھتے ہیں نا کون سی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبرستان والوں پر السلام علیکم یا اہل القبور ٹھیک ہے کہ آپ پر سلامتی ہو اے قبر والوں ٹھیک ہے تو یہ الفاظ نبی پاک نے فرمائے تھے آپ کو ٹھیک ہے اب یہی الفاظ یہاں پہ کام کریں گے قبرستان میں آپ گئے اور آپ نے اپنی تھیلی ایک ہاتھ پہ پکڑ لی ایک ہاتھ سے تھوڑی تھوڑی پتیاں نکالتے رہیں اور مسلسل بڑھتے رہیں السلام علیکم یا اہل القبور اور دو دو چار چا چھے چھے پتیاں ڈالتے رہے دائیں طرف کی قبروں میں بولتے رہے آگے بڑھتے رہیں السلام علیکم یا اہل القبور 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 یہ ڈالتے رہیں لمبا چکر لگا لیں ایون کے ساری پتیاں ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ڈالا کیا ہے یہ صدقہ ڈالا ہے اس میں جو گلاب کی پتیوں کی خوشبو ہے وہ دیگر ارواہ اور مخلوق لے جائیں گی ٹھیک ہے اور اس میں جو چینی بھی آگئی چینی جو ہے وہ زمین کی چھوٹیوں کو صدقہ چلا گیا ٹھیک ہے وہ صدقہ ان کو چلا گیا وہ صدقہ ان کو چلا گیا اب جیسے ہی یہ گلاب کی پتیاں اور چینی ختم ہو گئی اب کیا بچی آپ کے پاس دو روٹیاں جہاں کھڑے تھے وہی پہ کھڑے ہو جائیے اور کسی بھی قبر کے کتبے کے اوپر یہ دو روٹی رکھ دیجئے نیت صدقہ ٹھیک ہے جی آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ رہے ہو اور جو آپ نے پڑا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی دعا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم یا اہل القبور ٹھیک ہے صدقہ اللہ کے لیے ڈالا ہے ٹھیک ہے نا نہ آپ جنات سے مدد مانگ رہے ہو نہ آپ چوٹیوں سے مدد مانگ رہے ہو نہ وہاں پہ پھرنے والے کتے بلوں سے مدد مانگ رہے ہو آپ نے مدد اللہ سے مانگی طریقہ نبی کا نبی کی دعا پڑی اور صدقہ ڈالا ٹھیک ہے صدقہ کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے اللہ سے تجارت ہے ٹھیک ہے صدقہ ردے بلا ہے ٹھیک ہے نا سنائے نا آپ نے اب آپ نے جیسی آپ کے پاس صرف روٹی بج گئی تو جس قبر کو سامنے نظر پڑے اسی کے قدبے پر ڈال دیں آپ یقین کیجئے اللہ آپ کو دکھائے گا یہ کر کے دیکھئے گا کہ آپ کے روٹی رکھتے ہی دو کتے آ جائیں گے عام طور پر لیفٹ سائیڈ سے آتے ہیں رائٹ سے آتے ہوئے میں نے بہت کم دیکھے آپ کر کے دیکھ لیجئے دو کتے آ جائیں گے اور جیسی وہ قریب آ کے رک جائیں گے آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اب آپ کا کام ہو گیا ختم اب آپ پلٹ جائیں یہاں سے اور دلی دل میں اللہ رب العزہ سے اپنے خیر کی اپنی بہتری کی دعا مانگتے ہوئے قبرستان سے نکل جائیں دلی دل میں یہ کتے وہ روٹیاں اٹھا لیں گے وہ کھا لیں گے آپ نے کتنوں کو صدقہ ڈالا آپ نے خوشبو کا صدقہ ارباہوں کو ڈالا گلاب کی پتیاں بھی کیڑے مکوڑے کھا لیں گے وہ چینی بھی چوٹیاں کھا لیں گے اور جناب علی وہ جو روٹیاں وہ کتے کھا لیں گے اور آپ نے حکم پر کس پہ عمل کیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا آپ نے جو مسلسل پڑھی اب آپ دیکھو کتنے سارے انگریڈینٹ شامل ہو گئے ٹھیک ہے جب انگریڈینٹ زیادہ ہوں تو اچھی بیریانی پک جاتی ہے نا بھئی ٹھیک ہے تو جناب علی یقین کیجئے کہ آپ کو گھر پہنچنے تک عام طور پر ایسا ہوتا ہے اللہ کوئی نیکوئی خوشخبری کا بندوبست کر دیتا ہے ورنہ ویڈن اٹھ ٹوئنٹی فور آور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اللہ کا قانون ہے کہ اللہ آپ کی بہتری جاری فرما دیتا ہے کیونکہ آپ اتنے سارے کام کر کے آئے ہو دیکھنے میں کتنا آسان ہے نا آپ گئے ہیں اور آپ نے السلام علیکم یا علالقبور پڑھتے ہیں وہ پتیاں ڈالنی 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 آخر میں روٹی ڈالنی اور اللہ سے دلی دل میں دعا مانگتے ہم آگئے کام تو سان ہے نا لیکن کیے آپ نے بہت کچھ ہے اور یہ جو بہت کچھ کیا ہے اس کو اللہ ذائے نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ان اللہ لا یزیع اجر المحسنین میں کسی بھی کوشش کرنے والے کی سٹریگل کرنے والے کی سٹریگل کو ذائے نہیں کرتا کسی بھی کوشش کرنے والے کی کوشش کو میں زائے نہیں کرتا تو آپ نے جو یہ کوشش کیے اور اتنی مخلوقات کو صدقہ دیا ہے اور نبی پاک کی بتائیوی دعا اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے پڑی ہے اللہ اس کو زائے نہیں کرے گا یقین کیجئے اتنا آسان ترین عمل کشادگی رزق کا فراوانی رزق کا اتنا بڑا عمل اتنا آسان عمل مشکل سے ملتا ہے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیجئے اللہ کلجہ خوش کر دے پوری دنیا میں سب کو بتائیے سب کا بھلا کیجئے ٹھیک ہے اور جب مزہ آ جائے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ